میری دو عدد بہنیں ہیں جنت مرزا اور علشبانزو جی ہاں یہ جنت مرزا علشبہ کی بہن ہے جی تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ایم این جی میں فیصلہ باد میں جو ہو رہا ہے اسٹم کنال پیلس میں تو ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں جو ایک ینگ لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا نام ہے سہر مرزا آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ والیکم اسلام میں ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آپ کیا کر رہی ہیں منجی پر میری بہنیں جو کی میوزرز ہیں کافی فیمس ہیں تو وہ ان کے سپورٹ کے لیے میں یہاں پہ آئی بھی ہوں آپ کی بہنیں بھی ہیں کون ہیں آپ کی بہنیں میری دو عدد بہنیں ہیں جنت مرزا اور علشبانزو جی ہاں یہ جنت مرزا علشبہ کی بہن ہے زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ دو بہن نہیں ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی تیسری بہن بھی ہے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے سہر مرزا سہر ایک بات بتائیں کہ آپ ٹک ٹوک کیوں نے بناتی میرا اس سے جس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے ایک تو ایکٹنگ ویسی نہیں آتی ہے اور پھر انٹرسٹ میرا دوسری طرف ہے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے تو میں اس کی طرف جا رہی ہوں زیادہ اچھا یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے امبیشیوسنس یہ اپنے والد صاحب کے نقشے کے دم پر چلنا چاہ رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا آئیڈیل کون ہے اب کاس میں فادر آپ کے والد صاحب ہیں وہ آپ کے وہ آئیڈیل ہیں اچھا آپ کو کبھی کسی ٹک ٹوک ویڈیوز میں نہیں ہم نے دیکھا کسی بھی میں ایسا ہوتا نہیں سپورٹنگ یا پیچھے یا آگے پیچھے تو اس کی کیا وجہ ہے میں ہوں دو تین ایسی ویڈیوز میں آپ نے شاید نہیں دیکھا لیکن ہاں کبھی جب ہوتا ہے یہ لوگ کہتے تو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا ایسا تو نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کچھ جھگڑا رہتا ہے اس لئے آپ نہیں نہیں میں اپنے لیگ بناوں گے آپ لوگ جاؤ کام کرو نہیں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے آپ لوگ میں محبت بہنوں میں آج کل دیکھنے میں نظر نہیں آتا وہ کائم ہے جی بالکل اسی ہے اب آف سکرین تو ہم کچھ اور ہیں آن سکرین کچھ اور ہے آف سکرین بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا آپ آن سکرین دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہی سہر مرزا ان کے لیے بڑا سان ہے بہتھی گنگا میں ہاتھ دونہ کے ایک فیمیس ہے آپ ان کے شایٹ آؤٹ لیں آپ ان کے ساتھ بنایں لیکن چونکہ آپ کے انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ان کے طرف نہیں جاتے ہیں ان کا جو پیغام ہے وہ جو اپنا کرنا چاہتی ہیں وہ سی ایس ایس کرنا چاہتی ہیں اپنے والے صاحب کی طرح اپنے اس ملک کو سرف کرنا چاہتی ہیں تو شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے اللہ بیسٹ شکریہ